بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے موکے چھالوں کے بارے میں چینل اس کی ذرا سے مہدی پانی بھی مگو دیں اسے کچھ دیر بعد چھان لیں دن میں دو تین بار اس سے گرارے اور کھولی کریں افاقہ ہوگا سبزہ نیالیں اس کا ارک نکال لیں دن میں تین چار بار ان چھالوں پر ملیں آرام ہوگا زبان کے چھالوں کے لیے نیم گرار پانی سے گھلی کریں پھر زبان کو سلطھی کپڑے سے خوشک کریں اور فوراں زبان پر کلیسرین لگا لیں دو تین دن میں ہی زبان کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے گرار پانی میں لیموں کا رسم چھوڑ کر قرارے کرنے سے مو کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن افراد کو مو کے چھالے بار بار ہوتے ہوں ان کو چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فائدہ ہوگا کفور دیسی گھنے ملا کر روزانہ چار مرتبہ شالوں پر لگائیں رار بار کراتے رہیں پھر کھولی کر لیں چھالے جس ٹھیک ہو جائیں گے زبان پر چھالے ہوں تو دہن میں ایک کیلہ ملا کر صبح صبیرے کھانا فائدہ ملا ہے مہدی کے پتے پانی میں گھو 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 گھر رکھ دیں دو تین گھنٹے بعد چھاند کر اس پانی سے برارے کریں چھالے پتم ہو جائیں گے پچھماکش تی گرام کالی مرچ پندرہ گرام ملاکہ چھپانے سے مو کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے مو کے چھالوں میں دنیے کا بریب چورن کھانے کے سوٹے میں ملا کر چھالوں پر لگانے سے فائدہ ہوگا شہر کو گھلتی میں ملا کر بھی چھالوں پر لگایا جا سکتا ہے نمک کے پانی سے تیس سیکنٹ تک پھلی کرنے سے چھالوں کے درد میں آرام آتا ہے نمک میں مجھول سوڑیں پر لگائے چھالوں کے درد کے ٹیشون سے پانی کو جذب کر لیتا ہے جس سے زخم جلد باتا ہے نمک کے پانی سے مو کی سفائی بھی ہو جاتی ہے نمک کے پانی سے مو کی سفائی بھی ہو جاتی ہے نمک کے پانی سے مو کی سفائی بھی ہو جاتی ہے